کسمت کا تو مجھے بتا نہیں پر محنت بہت کچھ دیتی کیونکہ کسمت تو صرف موقع دیتی ہے اور محنت جو ہے وہ چوکہ دیتی ہے تو میں آپ کا بڑا بھائی نکھل دھا بھائی پھر سے حاضر ہوں لے کر کے آپ کے پاس ایک نیا دھماکے دار سیشن on Newton's Laws of Motion لیکچر نمبر سیون ہے اپنا اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے spring force, weighing machine, pseudo force اور ہم NLM کا جو friction سے پہلے کا part ہے اس کو کریں گے ختم اور کل سے ہم شروعات کریں گے friction کی تو بینا دیری کیے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں سیدھے اکدم بینا time کو waste کیے spring force کے بارے میں تو spring جیسا کیا آپ جانتے ہی ہو spring سب نے دیکھی ہوگی تو spring کی اگر بات کی جائے تو کچھ ایسا shape جو ہے spring کا رہتا ہے generally یہاں پر بھی ہم کچھ assumptions لے کے چلیں گے اور وہ assumptions کیا ہے assumptions جو اپنے رہیں گے وہ رہیں گے کہ ایک تو اپنی spring جو ہے وہ massless spring کیسی ہے massless دوسرا تم جانتے ہوں گے کہ spring کو کھیچو گے کھیچو گے کھیچو گے تو ایک بار ایسا بھی آئے گا کہ یہ wire سیدھا بھی کر سکتے ہو آپ کھیچ کے جس طریقے سے ایک گھوما ہویا ہے تو اس کو آپ سیدھا بھی کر سکتے ہو تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ اس کو کتنا بھی ہم extend کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے perfectly elastic جتنا expand کرو گے واپس اپنے original shape میں یہ آئے گی ہی آئے گی تو یہ آپ اپنے کو دھیان رکھنا ہے اب spring کے بارے میں سب سے پہلی چیز کہ جب اس میں کوئی بھی deformation نہیں ہے جب اس کو نہ ہم نے compress کیا ہوئے نہ expand کیا ہوئے تو اس وقت جو length ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں natural length تو اس کو کہا جاتا ہے کیا natural length ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک constant ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بولا جاتا ہے spring constant کیا بولتے ہیں ہم اسے spring constant ٹھیک ہے یہ spring constant کس کس چیز پہ depend کرتا ہے obviously یہ depend کرتا ہے shape and size of the spring material of the spring and ساتھی ساتھ اس کی natural length تو یہ spring constant جو ہے وہ depend کرتا ہے depends on shape size material and natural length of spring مطلب یہاں پر اگر میں اس spring کی natural length کو change کر دوں اسے spring کے ٹکڑے کر دوں تو اس کا spring constant بھی بدل جائے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب spring constant ہے کیا وہ just constant ہے کیسے define ہوتا ہے اس کی بھی ہم بات کر لیں گے تو بڑھتے ہیں اگلی slide پر اور بات کرتے ہیں کہ اگر spring ہم کو دے رکھی ہے تو کیا ہم consider کر چل رہے تو مالو یہ ایک رجیٹ سپورٹ ہے اور میں spring کو لیا میں نے spring کے end کو اس سے attach کر دیا اور یہ end جو ہے اپنا ہے free اب میں کیا کہ رہا ہوں ابھی یہ spring جو ہے ابھی اپنے natural length میں ہے ہم نے کہا کیا ہم نے لگایا ایک force تو ہم نے لگایا ایک force اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جیسے یہاں force لگاؤ گے تو یا تو آپ اس کو ایسا کھینچ سکتے ہو یا compress کر سکتے ہو تو مان لیجئے آپ نے یہاں پر force لگایا اور اس point کو کھینچا تو یہ ہو گیا آپ کا external force جو آپ نے یہاں پر لگایا ٹھیک ہے امید ہے یہ خیئر دیکھ رہا ہوگا یہ ہو گیا آپ کا external force جو آپ نے لگایا تو ہوتا گیا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ spring کو اگر ایسا کھینچا جاتا ہے تو spring اس point کو کھینچے گی مطلب spring میں tension produced ہو جائے گی آپ نے spring کو ایسا کھینچا تو spring opposite direction میں کھینچے گی spring force لگائے spring force لگائے کچھ ایسا اور یہ ہوگا کچھ اس direction اب ایسا نہیں ہے کہ spring اس point پر force لگا رہی spring کا ہر ایک حصہ وہ کھچا ہوا وہ کھچا ہر حصے سے مطلب یہ ہے کہ یہ والا force spring اس point پر لگا رہی ہوگی کس direction میں اس direction دیوار کو بھی ادھر سے کھینچ رہی ہوگی دونوں طرف سے کھینچ رہی ہوگی کیونکہ یہ stretch ہو رکھی ہے آئی بات سمجھ بھی اور یہ جو force ہوتا ہے یہ force کس کے equal آتا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ spring ہے اس کو ہم نے expand کر دیا ہے x x کو expansion elongation جو آپ کو بول لائیں وہ بولی x اگر آپ elongation ہے یا compression بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا کی جتنا زیادہ آپ force لگائیں گے یا جتنا زیادہ spring کو expand کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ spring کو کھیچتے ہیں اور زیادہ کھیچنے کے لئے اور force لگانا پڑتا اور expand کرنے کے لئے اور force لگانا پڑ رہا ہے تو جتنا زیادہ force یا جتنا زیادہ آپ expansion چاہتے اتنا ہی زیادہ آپ force لگانا پڑے گے ہے کے نہیں اور اگر یہاں پر میں اس point کی بات کروں تو یہ point کیسا ہے obviously یہ massless ہے تو جتنا force لگاؤ گے اتنا ہی spring force لگائی خیر ہم بات پہلے اس کی بات کریں گے تو یہ force ہوتا ہے restoring force restoring کیونکہ spring جو ہے اپنے shape کو regain کرنا چاہتی ہے اپنے original shape کو regain کرنا چاہتی ہے restore کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے force ہے اس کو کہتے ہم restoring force ٹھیک تو یہ restoring force ہوتا ہے یہ force جو ہے directly proportional to x جتنا زیادہ آپ expansion لاؤگے اتنا ہی زیادہ spring force لگائی جتنا زیادہ compression لاؤگے اتنا زیادہ force spring لگائی compression کیسے آئے بھائی compression کچھ اس طریقے سے آ جائے گا یہاں پر جو اپنی لگائی کچھ اس direction لگائی آپ جب ادھر force لگائیں گے spring جو ہے ایسا opposite force لگائی اور دیوار کو بھی دھککا دے یہاں پر compressive type force spring اس دیوار کو ادھر دھککا دے رہی اور یہاں پر بھی یہ جو آپ کا force آئے گا it is actually directly proportional to x جتنا زیادہ x ہوگا اور یہاں سے جیسے یہاں پہ propensity sign ہٹاتے ہیں تو ایک constant لگتا ہے k اسی کو ہم کہتے ہیں spring constant اور یہاں vector form میں اگر آپ بات کریں گے تو آپ اس کو ایسا لکھ سکتے یا vector لگانے کی ضرور ڈائمینشن میں بات ہو رہی ہے minus k x minus یہاں پہ کیا indicate کرتا ہے minus is only indicating the direction हرہ اگر مارلو یہ spring 10 newton کا force لگا رہی ہے تو ہمیشہ minus 10 لکھنے کی ضرور نہیں ہے minus جو ہے وہ یہاں پر صرف اور دکھ دکھا رہا ہے direction کو دیکھا رہا ہے negative is only representing the magnitude کیا represent کر رہا ہے it is only representing the magnitude sorry sorry only representing the direction میرا بھی دیماغ کہا ہے only representing direction direction کو represent کر رہا ہے اور یہ کیا بتا رہا ہے direction of force is actually opposite to the displacement ٹھیک اور یہ کیا represent کر رہا ہے ki that is that is direction of force that is direction of force is opposite opposite to the displacement بھول دو elongation بھول دو compression بھول دو یا سیدھے x x x x अगर right में आप nes place to force spring लगा रहिए left में आप nes place kya तो spring force लगा रहिया right opposite to that यह بارے میں ایک اور خاص بات ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا یہ نیچرل لیندھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے یہاں پر کی اگر میں یہاں پر کہتا ہوں اگر میں یہاں پر کہتا ہوں کی یار ایک کی ویلیو نیچرل لیندھ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے تو کس طریقے سے ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ڈیپینڈ کرتی ہے کی پروڈکٹ آف کے اینڈ ایل نوٹ is a constant quantity ڈیپینڈ کے لیے اس کا spring constant ڈیپینڈ کا پروڈکٹ جو ہے وہ کیا رہے گا constant رہے گا تم بولو کہ نہیں اس در بات سمجھ نہیں ہے تو میں نے کہا دیکھو میں سب جاتا میں نے کہا اپنے پاس ڈیپینڈ کرتی ہے دو کی جگہ تین کر دو چار دو دس کر دو ٹکڑے کرنے کل ملا کے ٹھیک ہے ٹکڑے کر دی ہم نے ٹکڑے کچھ سے مان دو میں نے تین ٹکڑے کر دی ٹھیک ہے کیے تین ٹکڑے حاصل تین ٹکڑے کر دی ایک spring میری بن گئی ہے ایک spring بن گئی ہے اور ایک spring بن گئی ہے اس کو میں نے کہا اس کا spring constant کچھ K1 اس کا K2 اور اس کا کچھ K3 اس کی natural length L1 اس کی natural length L2 اور اس کی natural length L3 اس کا spring constant K اور اس کی natural length میں نے کہہ دی L0 تو آپ کو یہ دعان رکھنا ہے کہ KL0 جو آئے گا وہ مطلب spring کو کاٹے جانے کے باوجود بھی اس کا spring constant اور natural length کا product جو ہے وہ change نہیں ہوگا یہ as it is رہے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اگر آپ کو یہ K پتہ ہے L0 پتہ ہے اور مارلو L1 پتہ ہے تو KL0 اور L1 پتہ ہے تو آپ K1 نکال سکتے ہو آپ K2 نکال سکتے ہو L2 پتہ ہے آپ کو L3 پتہ ہے تو آپ K3 نکال سکتے ہو اور آپ جانتے ہو کہ L1 plus L2 plus L3 تو L0 کے equal ہے ہی تو بڑے آسانی سے جو ہے آپ یہاں پر K کی نئی value بتا سکتے ہیں spring کو کاٹ دینے پر ٹھیک ہے تو یہ کچھ بہت ہی basic سے چیزیں ابھی ہم نے بات کری ہیں spring کے بارے میں کس طرح سے force لگا رہی ہے اکثر لوگ ایک چیز کو miss کر دیتے ہیں دوستو یہ دھیان رکھنا اگر میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پر کی مان لو میں اس point کی بات کر رہا ہوں اس point سے اگر پوچھا جائے کی بھائی تیر کو کیسا لگ رہا ہے بولے کیسا لگ رہا ہے اس میں کیا مطلب کیسا لگ رہا ہے بھائی تُو compressed feel کر رہا ہے کہ تُو کھچا ہوا محسوس کر رہا ہے تو بولے کہ obviously یار میں کھچا ہوا محسوس کر رہا ہوں ادھر اس point سے بات کریں گے تو یہ کہے گا یار میں compressed feel کر رہا ہوں میرے کو دبایا جا رہا ہے اب آپ اس بات کو سمجھو یہ پوری ایک spring ہے تو اگر آپ اس point کو دیکھتے ہو تو آپ اس کو ایسا دیکھ سکتے ہو کہ ایک الگ spring یہاں ہے اور ایک الگ spring یہاں ہے آئی بات سمجھ میں اور اس سے بھی important بات یہ کیونکہ یہ spring کھچی ہوئی ہے تو یہ force لگائے گی اس طرح اور یہ force لگائے گی اس طرح ایسا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی مان لو اگر آپ نے fpd میں یہ والا part لیا دھیان سے سننا میری بات بڑی important بات بتانے جارو پہلے ہم بات کر لیتے کہ مان لو یہ والی spring جو ہے اس کا natural length تھا کچھ l1 اس کا natural length تھا کچھ l2 دھیان سے سننا spring کو کاٹ دینے پر تو میں نے کاٹا نہیں ہے لیکن بس اس portion کو دیکھ رہا ہوں تو اتنے portion کا spring constant k1 اتنے کا k2 اتنے کا k3 تو میں نے کہا یار اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں تو یہ والا k1 اور یہ والا k2 تم نے بولا ہاں سر تو میں نے کہا یار جب اس کو الگ spring کی جیسے دیکھ رہے ہو تو اس کے اندر کچھ expansion آئے گا اس کو میں نے بولا x1 اور اس کے اندر جو expansion آئے گا اس کو بولا میں نے x2 تو total expansion جو ہوگا وہ x1 plus x2 ہوگا ہاں کے نا ایسا سمجھ لو یہ دو الگ الگ spring ہے تو یہ x1 اس میں expansion اور اس میں x2 expansion تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ والی spring جو ہے وہ کتنا force لگا رہی ہے وہ لگا رہی ہے k1 x1 ادھر اور یہ لگا رہی ہے k2 x2 ادھر اور مزے کی بات یہ ہے کہ k1 x1 is equal to k2 x2 کیوں کیونکہ یہ massless point اور مزے کی بات یہ سورو اگر تم اس spring کو دیکھو گے تو یہ spring تو massless ہے massless ہے تو force balance ہوگی تو یہ fs جو کی kx کے equal آنا تھا وہ k1 x1 کے equal بھی آ جائے گا یہ کس کے equal آپ خود سوچو یہ والی spring کو صرف اتنے کو آپ دیکھتے ہو تو اس والے force کو آپ کیا کہیں گے اس والے force کو آپ کہیں گے k2 x2 اور پوری spring کے حضر آپ سے دیکھتے ہو تو یہ والا force جائے گا k into x پوری spring دیکھو گے تو پوری spring کا spring constant پوری spring کا elongation اتنی سی دیکھو گے تو اتنی سی spring کا spring constant اور اس کا elongation تو یہ k2 x2 بھی ہو جائے گا تو ایک بہت ہی مزے دار بات آپ لوگوں کو ادھر سے جو پتا لگ رہی ہے وہ یہ کہ k1 x1 is equal to k2 x2 is equal to kx ایسا بھی آپ بول سکتے ہو تو سر آپ نے یہ یہیں سے کیوں تھوڑا تھوڑا کہیں اور سے کیوں نہیں تھوڑا دو پارٹس میں کیوں تھوڑا تین میں کیوں نہیں تھوڑا دس میں کیوں نہیں تھوڑا بھائی تم دس میں تھوڑو بیس میں تھوڑو تیس میں تھوڑو بات یہ سمجھو کہ اگر تم نے n پارٹس میں اس spring کو توڑ دیا ہے دھیانتے سننا k1 k2 k3 kn تو ہر اس spring کا ایک elongation ہوگا x1 x2 x3 xn اور ہر spring میں جو force ہوگا وہ ہوگا k1 x1 k2 x1 k3 x1 kn xn اور یہ سارے force آپس میں equal بھی ہوں گے اور یہ اس پوری spring کے spring constant اور پورے elongation کے بھی equal یہ بات آگے اور ڈھنگ سے series combination میں سمجھ میں آئے گی یہاں پر بھی آگئی ہوگی لیکن ابھی ہم آگے بڑھیں گے تو ابھی یاد کیا رکھنا ہے سر ابھی بس اتنا دھیان رکھو کہ force کتنا ہوتا ہے کہ ایک spring میں اگر elongation ہے تو force ہے elongation نہیں ہے تو force نہیں ہے ختم natural length پہ spring جو ہے وہ اپنے natural length پہ ہے مطلب کوئی elongation نہیں تو یہاں پہ کہہ رہا ہے block is released from rest then find the initial acceleration of the block تو اس کو یہاں سے release کیا یہ ستوال میں دیا گیا ہے کہ released from natural length یہ ستوال میں دیا گیا ہے سامت بولا سر آپ کو کیسے پتا لگا یہ سوال میں دیا گیا تم بولو یہ سر نہیں دیا گیا تو بھائی لکھ دیا نا میں نے تب ہی تو released from natural length تو اگر ابھی آپ سے پوسائے کی بٹاؤ اس کا acceleration کیا ہوگا تو acceleration نکال لے کے لئے anilm لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا کیا force لگ رہے ہیں تو simple سی بات ہے spring سے یہ connected ہے لیکن ابھی spring اس وقت natural length پہ initial مطلب چھوڑتے ہی just release کرتے ہی کیا acceleration ہوگا تو نیچے لگ رہا ہے کوئی force نہیں ہے کیوں کی elongation ہی نہیں ہے تو the only force is mg that's why acceleration is only g کتنا ہوگا اس کا acceleration g چھوڑ دے وقت اس کا جو acceleration ہے وہ g ہوگا ایک دم لللو سی بات تھی ہے آگے بڑھا جائے اور بات کریں اب آگے کیا گھول رہا ہے block کو وحی release کیا same from natural length release from rest ادھر لکھ دیتا ہوں from natural length تو natural length سے اس کو release کیا اب آپ سے پھوڑ دے find the acceleration of the block as a function of x اچھا x کیا ہے x is the elongation elongation in the spring تو آپ جانتے ہو کہ اس کو یہاں سے اگر release کیا ہے تو ابھی تو کوئی elongation ہے نہیں لیکن mg کی وجہ سے یہ نیچے آنا پسند کرے گا نیچے جائے گا بھی اور جیسے یہ نیچے جانے لگے گا تو time کے ساتھ اس کے اندر کیا آنے لگے گا time کے ساتھ یہاں آنے لگے گا elongation تو یہ مان لیجیے کچھ x نیچے آیا تو spring میں elongation کتنا آیا obviously x آیا تو spring کتنا force لگائے گی spring جو ہے وہ k x force لگائے گی اوپر کی اور نیچے کیا force لگے گا نیچے جو ہے وہ mg لگ ہی رہا ہوگا اب اگر آپ سے بات کی جائے کہ acceleration ہوگا کتنا تو میں اگر نیچے والی direction کو positive مان لیتا ہوں اوپر والی direction کو اگر negative مان لیتا ہوں تو جو acceleration میں لکھوں گا وہ سیدھے سیدھے میں لکھ دیتا ہوں کہ mg minus kx یہ ہمارا net force ہے اور یہ ہو جائے گا تو acceleration کے equal یہاں سے acceleration آئے گا g minus kx by mg ab تم بولو گے سر آپ نے گلت کیا میں نے کہ کیوں آپ کو پتا لگ رہا ہے یہ mg زیادہ ہے میں نے کہ یہ میں نے کب کہا mg زیادہ ہے تو سر آپ نے یہ بھی نہیں کہا mg زیادہ ہے کم ہے equal ہے کیا ہے میں نے کہ mg kx obviously kx ہے کس سے زیادہ kx سے یہ تو آپ کو سمجھ نہ ہوگا کی kx x کیا elongation جیسے دھیرے دھیرے جیسے ابھی یہاں پہ elongation x کی value کیا 0 mg obviously 0 سے تو زیادہ ہے 0 0 0 1 meter 0 1 meter 1 meter ایسے کرتے کرتے ایک ایسا x بھی x کی value بڑھ رہی ہے ایسا point بھی آئے گا جہاں پر kx اور mg equal ہو جائیں گے اور جہاں kx اور mg equal ہو گئے وہ point آئے گا اپنا کون سا وہ ابھی دیکھتے ہیں بات لیکن آپ بات کو سمجھیں کی میں نے بس یہ کہا ہے کہ نیچے والی جو direction ہے اپنی وہ کیا ہے positive اوپر negative تو یدی اگر یہ زیادہ ہے تو میرا acceleration positive آ جائے گا جو یہ پتا ہے کہ acceleration نیچے ہے یدی یہ equal ہو جاتا ہے تو acceleration 0 اور اگر یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو acceleration negative آ جائے گا اس کا بول رہا ہے if the block is why دیکھو اسی سوال کو بڑھاتے جاتے ہیں پہلے initial acceleration پوچھا اور اب میں پوچھا ہوں بتاؤ equilibrium position کہا آئیں تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ equilibrium position جو ہے وہ ایک ایسے point پہ آئے گی جہاں پر کیا ہو سوچو equilibrium کا مطلہ force 0 تو وہ نیچے چلتے چلتے ایک ایسے position پہ پہنچ چکا ہوگا جہاں پر جو ہے kx equilibrium جو ہے mg کے equal ہوگا کیونکہ equilibrium کا مطلہ ہے net force 0 آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی یہاں پر at equilibrium at equilibrium kx equilibrium is equal to mg ایسا مت بول دینا سر یہ تو negative آئے گا آپ نہیں بتا سپرنگ کا force minus cakes ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کا مگنیٹیوڈ نیچے والے فورس کے مگنیٹیوڈ یہ ایکوال ہوگا ہی ہوگا مجیز ایکوالس ٹو کے ایکس ایکلیبرم اور یہاں سے اپنے پاس ایکس ایکلیبرم جو ہے وہ آ جائے گا کتنا مجی بائی کے یہ اپنے پاس ایکلیبرم پوزیشن آگا اب یہاں پر ایک اور چیز آپ سے پوچھی ہے کہ what do you think is it the same position at which block will comes to rest comes to rest during the position کیا یہ وہی پوزیشن ہے جس پہ block جو ہے وہ rest پہ آ جائے گا motion کے دوران اب کافی بچے میں جانتا ہوں کہیں گے ارے ہاں سر یہی تو ہے وہ position جس پہ block جو ہے وہ rest پہ آ جائے گا کیونکہ ایکلیبرم کا مطلب تو رکی ہوئی چیز ہوتی ہے اب تھوڑا سا دھیان سے سننا اس سوال میں block کو rest سے release کیا تھا وہی natural length والی position سے block release from rest from natural length وہی سوال چل رہا ہی ہے وہی پچھلے سوال کے پارٹس چل رہے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھو کہ natural length سے اگر اس کو release کیا ہے تو یہاں سے یہاں تک آتے وقت اس پورے جرنی کے دوران mg is always greater than kx یہ وہ پہلا time ہے جب kx جو ہے وہ mg کے equal آیا اس سے پہلے تک تو kx mg سے چھوٹا تھا اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس سے پہلے تک تو acceleration کی direction نیچے کی اور ہونی چاہیے کیوں 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 کی ایم جی زیادہ ہے تو جس ڈائریکشن میں net force اس ڈائریکشن میں acceleration اور یادی ایسا ہے کہ یہاں سے چلتا ہے اور یہ ریس سے چلا تھا تو ریس سے چلا تھا تو acceleration اگر اسی ڈائریکشن میں ہمیشہ رہتا ہے بھلے ہی اس کا magnitude change ہو رہا ہو آپ اس بات کو سمجھے نا کہ آپ کسی چیز کو دھکا لگا رہے ہیں تو بھلے ہی آپ starting میں بہت تیز دھکا لگا رہے ہو بعد میں آپ اپنے force کو کم کرتے جا رہے ہو لیکن آپ دھکا تو لگا رہے ہو نا جب تک آپ دھکا لگاؤ گے جب تک آپ کا acceleration رہے گا تب تک speed بڑے گی اگر velocity کے direction میں acceleration ہے تو یہاں پر اس کی speed continuously بڑھتی جا رہی ہے یہاں آ کر یہ رکے گا نہیں بلکہ یہاں آ کر تو اس کی speed maximum ہوگی this is the position at which speed is the maximum اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیونکہ اس کے پاس maximum velocity ہے تو وہ اور نیچے جائے گا اور اور نیچے جانے کی وجہ سے اب اس moment پہ kx mg کے equal تھا لیکن جیسے یہ اور نیچے جائے گا تو x اور بڑا ہو جائے گا اور kx کی value mg سے بڑی ہو جائے گی اور اب اوپر والا force جو ہے وہ زیادہ جو نہیں جو ہے وہ زیادہ اپنے لگ جائے گا اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب یہ تھوڑا اور نیچے آ جائے گا تو یہاں پر net force جو ہے وہ اوپر کی اور ہو جائے گا اور acceleration اس direction میں آ جائے گا اور اس position کے بعد retardation ہوگا کیا ہوگا بھائی ساب retardation retardation start ہو جائے گا اور یہ کہیں تھوڑا اور نیچے جا کے روپے گا آپ اس کو integrate کر کے نکال سکتے ہو کتنی دوری پہ رکھے گا لیکن ہم اس پہ بات نہیں کریں گے ہم اس پہ باتیں یا چرچہ کریں گے work power energy میں باقی ابھی کے level پہ بینا work power energy کا concept لگائے ہوئے آپ integration کو use کر کے آپ وہ distance نکال سکتے ہو acceleration آپ کو as a function of x پتا ہی ہے a کو آپ bdv by dx لکھ سکتے ہو اور integrate کر کے آپ پتا سکتے ہو کہ initially بھی یہ 0 تھا finally بھی یہ 0 ہے تو کس position پہ جا کے وہ finally اس کی velocity 0 ہوگی کیونکہ maximum elongation جو ہے وہ یہ نہیں ہے maximum elongation وہ point آئے گا جہاں پر velocity ہوگی 0 again وہ اور نیچے نہیں گیا اور آپ جب اس کو solve کروگے میں چاہتا ہوں آپ solve کرو وہ آپ کا 2mg by k نکل کے آئے گا اور integration سے solve چیز میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھائی کہ اکثر لوگ یہ سمجھاتے کہ equilibrium کا مطلب ریس پہ ہوگا جی نہیں equilibrium کا مطلب ریس پر نہیں ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر یہ ایسا نیچے آرہا ہوتا اور اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا چھوڑ دیتا سے مطلب سوری یہاں چھوڑ دیتے ہو روک دیتے ہو روک دیا آپ نے اسے اور پھر چھوڑ دیا تو اب آپ نے جب اس کو یہاں پہ مالو یہ آرہا تھا یہاں پہ روک دیا پکڑ دیا میں اپنے ہاتھ سے یا میں پکڑ کے ایسا لاکی اور چھوڑ رہا ہوں اگر ایک 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 اگر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ایک پوزیشن پہ ہی ہے اور اگر وہ اپنے ایک پوزیشن پہ ہوتے ہوئے ریسٹ میں ہے تو اس کو مینٹین رکھے گی وہ نیچے اوپر نہیں جائے گی تو یہ دھیان رکھنا بہتے ہیں آگے اور بہت ہی بہت ہی سوال دیکھتے ہیں کچھ ہر سپرنگ بتا دو میں نے کہا یہ تو بلکل 30 سوال ہے اس میں تین سپرنگ جوڑی تین بلوک جوڑے تھے اب تمہیں صاف پتا ہے کہ یہ سپرنگ کس کے بیٹ کو جھل رہی ہے یہ جھل رہی ہے سکتے ہو کی سپرنگ 3 is actually M 3 G پھر کسی نے سمجھو کہ یہ والی سپرنگ اوپر کھینچ رہی تو اگر ان دونوں کو سسٹم میں لے لیا تو یہ سپرنگ ایک دوسرے کو کر دے گی cancel اور یہ والی سپرنگ جو ہے اس کو اوپر کھینچ رہی تو اس کا کام ہے ابھی ان دونوں کے ویٹ کو جھل نا تو آپ سیدھے سیدھے لکھ سکتے ہیں یہ سپرنگ 2 جو ہے وہ جھل رہی ہے کس کس کے ویٹ کو ایم ون اور یار یہ ایم 3 ہے میرے بھائی تو یہ جھل رہی ہے ایم 3 اور ایم 2 دونوں کو اور اسی پرکار اگر آپ پورا پورا سسٹم اٹھا لیں گے سپرنگ 1 ہے وہ 3 کے 3 کے ویٹ کو جھل رہی ہے اگزم اگزم سوال لڈڈو اس پہ کچھ خاص نہیں تم کو بھی لگا ہوگا اور یہ اگر تم سے پوچھے کہ تم کو پتا ہی ہے سپرنگ کا فورس جو ہوتا ہے وہ کچھ 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 جو جون سی سپرنگ کون سا جائے گا اس کو میں لگ دوں گا ک 3 x 3 ایسے ہی جب آپ یہاں بات کروگے تو یہ آجائے گا m2 plus m3 g force upon k 2 ختم ایسے ہی بات کروگے تو یہ آجائے گا آپ کے مطلب انڈیویجوالی سپرنس کے الانگیشن بھی ایک دم ردی سی چیز ہے کچھ خاص نہیں ہے اس میں بڑھا جائے بینہ دیری کیے آگے اور اب بات کرتے ہیں کچھ ان سوال سکھ تو اس سوال کو دیکھ یہاں کیا دیا یہاں اس سوال میں آپ کو دیا گیا پڑھ ہے a کو hold کیا ہوا a کو میں نے پکڑا ہوا a کو بھول جاؤ اس پہ کیا فورس لگ رہے b جو ہے ایک ایک بھرم ہے لیکن a پہ تو تمہارا بھی فورس لگ رہا ہے لیکن آپ بات سمجھو p پہ اور کوئی فورس ہی لگ رہا گرابیٹی اور ٹینشن کے علاوہ تو جب a کو hold کیا گیا ہے تو آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا اس وقت یا ادھر اس کو بنائی لیتے ہیں یہ 2m اور یہ تو میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر a کو میں تکھائے hold پہ تو بتاؤ آپ کی b جو ہے وہاں پہ یا سٹرنگ میں ابھی tension کتنی ہے سٹرنگ میں ابھی tension کتنی ہے تو تم بولو گے سر اس کو hold پہ کیا ہوا یہ ابھی equilibrium میں ہے 2mg تو ایک force نیچے لگ رہا ہوگا اور tension لگ رہی ہوگی اوپر اور سر یہاں سے tension ہے وہ 2mg کے equal آ جائی ہوگی اگر تم نے یہ نکال لیا تو بہت سمپل ہے اب میں تم سے پوچھوں سپرنگ میں کتنا elongation تو آپ کو یہ بات سمجھنے آنی چاہیے کہ massless چیز میں ہمیشہ force balance ہوتے اب یہ spring بھی massless ہے string بھی massless ہے اور دونوں آپس میں connected تو جو tension spring میں آ رکھی ہوگی وہی tension spring میں بھی آ رکھی ہوگی دونوں میں same force ہوگا تو spring کا force آئے گا وہ بلکل kx کے equal آئے گا اور t کے equal بھی آئے گا full ملا کے آپ کہہ سکتے ہو یہ 2mg کے equal آئے clear اب دیکھو آگے کہہ رہے now a is released اب اس a کو میں چھوڑ دیا چھوڑ تے ہی آپ کو بتانا ہے acceleration of a just after that instant is is a acceleration کتنا ہوگا just چھوڑ دی ایسے ہی دوسرے case میں ہم نے کیا کیا b کو hold کر لیا اور a کو equilibrium میں رہنے دی اور جیسے ہی ہم نے کیا b کو release کیا تو b کا acceleration immediately کیا تھا اور اسی کا ratio a by b آپ کو نکال اب آپ اس کو solve کرو پھر میں تو پاسٹ کرو کرو آپ کو سب سے پہلی بات امید ہے آپ نے solve ایک دم سے چینج نہیں ہو گا تم چھوڑتے ہی چھوڑتے ہی elongation کتنا ہے وہ پہلے اور spring کا force جو ہے وہ elongation پہ ہی depend کرتا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی ایسا کرتے ہیں ایک نیا page لیتے ہیں otherwise تم لوگ بولوئے سر 5 واب سے good over کر رہے رہے انا تو ایسا کرتے ہیں یہ page لیتے ہیں ایک نیا اور اس نیا page پہ کرتے ہیں hold کیا ہوا تھا تو یہ 2M کی وجہ سے 2M آ رہی تھی اور spring کا force 2M آ جائے گا کیونکہ یہ massless ہے تو جیسے آپ اس کو چھوڑو گے تو چھوڑتے ہی spring کے force میں ایک دم سے تبدیلی نہیں آئی گی spring کا force ایک دم سے change نہیں ہوگا وہ time لے اور یہ کتنا آئے اپنے پاس یہ MG ہے یہ اگر میں دیکھتا ہوں تو اس کا جو acceleration آئے گا جسٹ چھوڑتے spring کا force آتا ہے تو یہ اوپر آئے گا تو یہ elongation کم ہوگا یہ اوپر ہے ٹھیک سننا بات بڑی important acceleration جو A ہے actually آپ سے acceleration of M پوچھا ہے تو کتنا آجائے گا وہ 2 MG اوپر MG نیچے تو اوپر acceleration کو میں بولتا ہوں positive تو 2 MG آگیا positive MG آگیا negative is equals to mass into acceleration تو یہاں سے A کی جو value آجائے جی upwards یہ آئی اس کی acceleration اگر کوئی یہاں پر پوچھے تنسے جسٹ چھوڑتے اس کا acceleration کتنا ہے تو یہ دھیان رکھنا اس کا acceleration چھوڑتے 0 اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ ہوا میں رہے گا اس moment پر acceleration بس 0 ہے کیوں کیونکہ نیچے 2 MG اور یہ بھی کتنا 2 MG بھائی اس کا force اگدم سے change نہیں ہوگا اور یہ رسی سے ان دونوں میں force رہنے چاہیے سیم تو رسی کا force اگدم سے change نہیں ہوگا تو یہ 2 MG رہے گا تو یہ 2 MG رہے گا کس وجہ سے اس کا force change نہیں ہوا کیونکہ یہ spring سے connected ہے اس لئے آؤ تو اگلا case میں کچھ خاص ایسا ہے نہیں اگلے case میں اس بار ہم نے کیا کیا رہا تو یہ والا force ادھر MG تو یہاں بھی کتنا آئے گا MG اور نیچے کیا آرہا ہے 2 MG just after the release والے condition میں اس کے بعد کیا ہونے والا وہ تو پوچھا ہی نہیں ہے بھائی تو یہاں ابھی اگر تم سے کوئی پوچھے کہ acceleration نکال دو تو میں کہوں acceleration تو نیچے کی value نکال دو کتنی آجے 2 a by b is 2 clear تو یہاں سے جو ہے اپنا magnitude compare کرنا تھا بس تو یہ آپ نے کر لیا آگے بڑھتے اگلے سوال کی اور اب سنو کہانی اب یہاں پر کیا ہے اس سوال میں کیا دیا گیا ہے اس سوال میں آپ کو دیا گیا ہے کی 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 system shown in the figure is an equilibrium मे تھا مان لیا ہم دیں the magnitude of change in tension in the spring just before and just after when one of the spring is cut پہلے کیا کہا گیا ہے system equilibrium میں تو equilibrium میں کیا کیا ہے اس حساب سے چیزیں دیکھ لیتے تو آپ ایک بار پورا system اٹھا لیجی آپ کو کیا دکھائے گا کہ 2 mg لگ رہا ہے نیچ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک mg آئے گا اس طرف اور ایک mg آئے گا اس طرف دونوں کا mg ایدھر اور دونوں springs کیونکہ identical ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ elongation اگر x ہے تو اس میں x ہی آئے گا اور یہ پر اوپر دو خورت آئیں گے kx kx تو جب equilibrium کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا 2 kx جو ہے mg k equal آجائے x x جو بھی آپ نکال جائے گا بات آپ کو سمجھ میں آجائے کہ elongation پوچھ ہوتا تو ہم یہ نکال سوال یہ کیا کہہ رہا ہے سوال کہہ رہا ہے اب ہی آپ جانتے ہو کہ م کو دیکھوں تو tension کا کام ہے mg کو balance کرنا m کی اگر میں بات کروں گا تو آپ کو ساف ساف پتہ لگ جائے گا tension کی initial value جو ki equilibrium کے بات کر رہے mg کو balance کر رہی لیکن سوال یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے سوال آپ کہہ رہا ہے اب ہم نے کیا کیا ان دونوں میں سے ایک spring اس کو ہم نے کاٹ دیا اس spring کو ہم نے کاٹ دیا اب یہ spring جو ہم نے کاٹ سپرنگ جو جسٹ ہم نے spring جو ہے وہ ایک spring کاٹ تی اب ایک spring کو جب ہم نے کاٹ سپرنگ کو کاٹ نے کے باد آپ سے پوچھ رہا ہے تو magnitude of change in tension کی رسی کے اندر tension بھئی رسی کی بات سپرنگ کی بات کرتا تُم بولو گے سر سپرنگ بھی تو کھچی ہوئی ہے اس کا force بھی tension force ہے لیکن وہ ساف ساف بولتا کہ spring سوچو سوچو اس کو زیادہ اس میں کتر پانچ نہیں کرنا ہے بہت ہی سمپل سا case ہے دی بلکل صحیح بات ہے یہ نیچے جائے گی پوری چیز لیکن لیکن نیچے جائے گی تو صحیح لیکن یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی وہ KX ٹائپ کا ہوگا رسی کا فورس تو سمپل سی بات ہے اگر دوڑو بلوک سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں تو رسی ٹینشن لگا کے ان کو دور جانے سے روکے گی کتنی سی بات یہاں رسی کا ٹینشن بس دور جانے سے روکنے کے لئے جتنا ٹینشن ریکوائیڈ ہے اتنا وہ ٹینشن لگائے گی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو نہیں لگائی تو یہ بات جھان رکھنا کہ کہیں کچھ کاٹتے پیٹتے ہو تو رسی کا ٹینشن ضرور ایک دم سے بدل جائے گا جو ریمیننگ رسی ہے ان کا ٹینشن ایک دم سے بدل جائے گا سپرنگ کا نہیں بدلے گا تو یہاں پر اب کیا کریں تو یہ بات تو تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہاں ٹینشن تو آئے گی ایسا تو سوچنا ہی پاپ ہے کیونکہ اگر تم مانتے ہو کہ یہاں ٹینشن نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو فری فال کرے گا اور یہ جو ہے وہ کتنے سے نیچے جائے گا وہ جی سے کم سے نیچے جائے گا تو اس کا ایکسپرنیشن جی سے کم اس کا زیادہ تو مطلب یہ سپرنیشن بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ٹینشن تو یہاں لگے گی ہی لگے گی تو اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہاں ٹینشن تو لگے گی ہی لگے گی تو میں نے کیا کیا میں نے پورا اس بات کو میں دھیرے سے سمجھا جاتا ہوں ایک بار اور دھیرے مطلب تھوڑا سلولی میں جانتا ہوں گئی بچے بولیں گے کیا رہی سر آپ نے سکپ کر دیا آپ نے انا مطلب اڑا دیا اس چیز کو میں ہی کہہ رہا ہوں جیسے ہی کٹا تو کئی لوگ کو لگ رہا ہوں گا سر ٹینشن کیا پتہ زیرو ہو جائے ایسا تو سوچنا ہی نہیں ہے کیوں مان لو اگر زیرو ہو بھی گئی ایک بات بتاتا ہوں جو بھی یہ ٹینشن نارمل فرکشن اگر کبھی کنفیوزن ہو رہا ہو کہ زیرو ہے کہ نہیں ہے دیکھ لو اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا نہیں ہوتے تو کیا ہوتا جیسے مان لو تم کو ادھر کنفیوزن آ رہا ہے تو نہیں آنا چاہیے لیکن مان لو کوئی بچہ ہے بچہ رہا اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو لگ رہا ہے نہیں سا ٹینشن تو کیا پتہ زیرو ہو جائے تو میں کہہ رہا ہوں ایک بار کو مان لو کی ٹینشن کیسی ہو گئی زیرو ہو گئی اگر زیرو ہے تو پورس کیا لگ رہا ہے اوپر تو لگ رہا ہے اپنے پاس کی ایکس کی ویلیو ایکس کی ویلیو کتنی آ رہی ہے نیچے کی طرف ایم جی اور اس کے اوپر نیچے کیا لگ رہا ہے نیچے لگ رہا ہے ایم جی اور اوپر رسی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کا ایکسلیریشن آ گیا زیرو اور اس کا ایکسلیریشن آ گیا جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ جی سے کم اور یہ جی تو یہاں تو سیپریشن بڑھانے والا کام ہو رہا ہے کہ نہیں اور سیپریشن بڑھانے والا کام ہو رہا ہے اس کا مطلب رسی اپنا رول پلے کرے گی اس کو دور نہیں جانے دے گی مطلب رسی تینشن لگائی گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسی میں تینشن بھی زیرو ہو اور یہ دونوں الگ الگ ایکسلریشن سے چلے رسی یہاں پر ان دونوں کو ساتھ چلانے کے لئے تینشن کی ضرورت لائی گی رسی کا کرے گی کھچکے اس کے ایکسلریشن کو بڑھائی گی اور اس کے ایکسلریشن کو کم کرے گی امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی تو ہم کیا کریں کہ ہم یہاں سے پورا سسٹم اٹھائیں گے اور ہم کہے گے کہ یہ تو جو ہے پورا سسٹم ایک ساتھ چل رہا ہے اور ایک ساتھ چل رہا ہے تو اے ایکسلریشن سے چل رہا ہے تو نیچے لگے گا ایم جی ادھر سے بھی کتنا لگے گا ایم جی اور میں کہوں گا کہ نیچے کی طرف ہے اپنا 2 ایم جی اوپر کی طرف ہے اپنا کے ایکس اور یہ جو چیز آ رہی ہے وہ کس کے ایکول آجائے گی 2 ایم انٹو اے تو یہاں سے اور ایکس کی ویلیو کتنی ہے ایکس کی ویلیو جو ہے آپ کے پاس وہ ایم جی ہی ہے تو یہاں سے آپ کا جو اے آجائے گا وہ آجائے گا جی بائی 2 ڈاؤن ورڈز یہ جو آئے گا وہ کتنا آئے گا جی بائی 2 ڈاؤن ورڈز اور اب آپ جو ہے ٹینشن نکالنا چاہتے ہیں تو بے جی جگہ آپ نکالیں بھلے ہی اس کا ایس بی ڈی بنائی ہے اس کا ایس بی ڈی بنائی تو میں لور بلوک کا بنا لیتا ہوں کونسا لور بلوک پہ نیچے لگ رہا ہے ایم جی اوپر لگ رہا ہے ٹینشن اور ایکسی ریشن ہے جی بائی 2 لگاؤ نیورن کا سکیڑ لو نیچے والی داریشن ایکسی ریشن والی داریشن میں نے کہا پوزیٹیو ایم جی مائنس تی ایکوالس ٹو ایم انٹو ای یہاں سے ٹینشن جو آگیا وہ آگیا جی بائی 2 ایم جی بائی 2 یہ ٹینشن کی جو ہے پہلے کتنی تھی ابھی جو ہے وہ ایم جی بائی 2 ہے تو چینج جو آیا وہ کتنے کا آیا وہ ایم جی بائی 2 کا آیا سر چینج تو نیگٹیو آیا ابھی ہم نیگری بیوٹ پوچھ رہا ہے آئی بات سمجھ میں تو یہاں پر اس ٹائپ کی چیز یہ ہو جائے گی اور اس میں میرے حساب سے کوئی دکھت ہوگی نہیں کلیر ہے یہ بات ٹائم ایک بار دیکھ لے جائے تو لگ بھگ آدھی کلاس کا ٹائم نکل چکتا ہے اور اب ہم بات کریں گے کومبینیشن آف سپرنگ اس سے پہلے ایک اور سوال دیکھ لیں چلو تو ایک سوال اور میں دیتا ہوں یہاں پر تو میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ایک سپرنگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک دوسری سپرنگ ہے اور یہ آپ کے پاس ایک تیسری سپرنگ ہے آئی بات سمجھ میں اور یہ جو بلوک ہے وہ ہے ٹائم ٹھیک اب مان لیجی یہ والا جو آپ کو اینگل دیا گیا یا اس کو تھوڑا سا اور چینج کر لیتا ہوں ایک بڑے دوبوں اس کو تھوڑا سا اور میں چینج کرتا ہوں مجھ ایسا لے کے چلے گا ایک بلوک ادھر اور یہ سپرنگ کچھ ایسے لگی ہوئی ہے اور یہاں پر پھر میں کہہ رہا ہوں ایک سپرنگ کچھ ایسے لگی ہوئی ہے اور ایک اور بلوک میں نے یہاں لگی ہوئی ہے یہ سوال میں دیا گیا ہے کہ یہ دونوں اینگل سیم یہ سوال میں دیا گیا ہے کتنے دیئے گئے ٹھیک ہے اور سادھی ساتھ اگر یہاں پہ بات کی جائے تو ایسا کر لیتے ہیں اس angle کو بھی آر میں بول دیتا ہوں کچھ اتنا 30-30 بولتے ہیں 30 کہہ دیتے ہیں 30 ڈگری اور یہ بھی کتنا 30 ڈگری بہی بڑا سا آنسر بھی اچھا گا سا نکل جائے سوال میں بولا گیا ہے کہ system جو ہے وہ ہے اب یہ جو سپرنگ کٹنگ والے سوال ہوتے ہیں اس میں دھیان رکھنا وہ آپ سے کیا بھولے گا کہ کوئی سپرنگ کاٹ دی کاٹنے کے بعد کیا فگا تو میں نے کہا ایک سپرنگ یہ ایس ون ایک سپرنگ یہ ایس ٹو اور ایک سپرنگ یہ ایس تھری سب سے پہلے تو ہمیشہ ان سوالوں میں آپ یہ کریں کہ کیا کیا فورس لگ رہے ہیں وہ پتہ کر لے ایک لیبرم والے کنڈیشن پہ اگر میں نے کہا یار بالکل پتہ کریں گی ہم کیوں پتہ نہیں کریں گے میں نے کہا اس کو سوال کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کی جب کیا تھا جب ایک لیبرم تھا تو کیا ہوگا بھائی تو میں نے کہا ایک لیبرم تھا تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ اٹھالو پہلے ٹھیک ہے اب دونوں کو ایک ساتھ اٹھالیا تو یہ اسپرنگ نمبر تھری بھی انہی کا حصہ ہو گئی اب تم بولو کہ سر دیکھو ہم کو پتا ہے آپ بولو کہ وہ کچھ ایکسپینڈ ہوگا وہ کچھ ایکسپینڈ ہوگا اچھا اس کا جو یہ کے اور کے چاہے الگ بولو سیم بولو اس سے میروں پر لنا دینا نہیں چلو میں الگ ہی بول دیتا ہوں نا الگ ہی بول دیتے ہوں لیکن بات کو سمجھنا اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے بھائی یہ والی سپرنگ جو پورس لگائی وہ آئے گا f2 یہ والی سپرنگ پورس لگائی گی f1 یہ سمجھ آپ میں اب تک تو ہو جانے چاہیے یہ f1 اور f2 جو ہے magnitude wise سیم ہوگی سر کس خوشی میں سیم ہوگے اس خوشی میں کی angle جو ہے وہ سیم دے رکھیں تو اس سے کیا ہوگا سر میرے بھائی اس سے یہ ہوگا کہ کس کمپونٹ ایک دوسرے کو cancel کرنے چاہیے کیونکہ equilibrium ہے تو وہ تب ہی کا عور پائیں گے جب f1 اور f2 سیم ہوگی اتنی بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ دونوں کتنے ہیں سیم ہیں یہاں equilibrium سے یہ بات پتا لگ گئی یہ ہو گیا اپنا internal تو ان دونوں کا mg اٹھا گیا ایک ساتھ میں لکھ دیتا ہوں اس کا بھی mg اور اس کا بھی mg 2mg تو آپ کو یہاں سے پورا picture clear ہو جاتی ہے کہ بھائی ساپ f sin 30 اور f sin 30 مطلب 2f sin 30 جو ہے وہ مل کے اس 2mg کو balance کر رہا ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ جو بولے کہ سر یہ والی string تو میں کہوں گا وہ internal force سر لگن اگر میں اکیلا یہ block لیتا تو وہ external ہوتی تو اس کو count کرنا پڑتا تو پھر اس کے mg کو count نہیں کرنا پڑتا اور یہاں سے آپ کے پاس f کی جو value آ جائے گی وہ آ جائے گی کتنا 2mg تو یہ equilibrium والی کہانی ہوئی کھل ملا گئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ f3 جو ہوگا وہ بھی mg کے equal تو یہاں سے ہمیں جو چیزیں پتا لگ رہی ہیں وہ یہ پتا لگ رہی ہے کہ اس میں mg ہے اس میں 2mg ہے اور اس میں بھی 2mg ہے یہ forces کچھ اس پرکار سے ہیں اب سوال کیا تھا سوال یہ تھا آپ کا کہ سسٹم تو equilibrium میں ہے سوال ابھی start ہو رہا بھائیہ سوال ابھی دکھا نہیں ہے تو سسٹم equilibrium میں ہے تو میں نے کیا کیا میں نے s2 کو کاٹنا s2 is cut آپ کو بتانا ہے if s2 is cut then find find acceleration of both blocks dhyana zh sunnah just after this just after cutting dhyana zh sunnah find acceleration of both the blocks just after cutting s2 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 دونوں کا acceleration کیا ہوگا اب ایک دم ردی سوال ہے ایک دم کیسے سنو بلو گے سر ہم کو تو نہیں لگ رہا میں کہہ رہا 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 بات تو سنو ڈیگے سر آپ کہہ رہے ہو تو سن لیتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہوں ہم بھی دیکھیں سنے تھوڑا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں نے کہا بھائی ہم صرف بہت سے بہتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کو کٹا تو کٹتے ہی کیا ہو رہا ہے کٹتے ہی یہ فورس ختم ہو جا رہا ہے لیکن یہ سپرنگ اور یہ سپرنگ کے الانگیشن میں ایک دم سے کوئی چینج آئے گا کیا بلکل نہیں اس سپرنگ اور اس سپرنگ کے الانگیشن میں ایک دم سے چینج نہیں آئے گا تو یہ سپرنگ ابھی بھی وہی فورس بنایا ہوئے ہیں یہ والی سپرنگ ابھی بھی وہی فورس بنایا ہوئے ہیں ایم جی و ایم جی بھی سب اس پر وہی لگ رہا ہے تو آپ ایسا بول سکتے ہو یہ بس کاٹنے کے جسٹ باد والی بات ہے اس کے بعد تو اویسکی چینجز آئیں گے کاٹنے کے جسٹ باد بس یہ والا فورس ڈسپیر ہو گیا باقی اپنی پوزیشن پر ویسے کے ویسے لگ رہے ہیں بیسے کہ بیسے لگ رہے ہیں سر اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہو گیا ابھی بھی اس کے اوپر ایم جی لگ رہا ہے اور اس پر نیچے ایم جی لگ رہا ہے میں نے کہا یار بلکھول جی ہاں ایک ادم صحیح فرمایا آپ نے تو سر آپ یہ مول رہے ہو کہ اس بلوک کا ایکسیلیشن زیرو ہوگا کہ ہاں اس کا ایکسیلیشن زیرو ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نیچے نہیں جائے گا یہ میں نے کب کہا میں نے کہا ہے کہ اس کا ایکسیلیشن زیرو ہوگا وہ بھی بس اس مومنٹ پر جب سپرنگ کو کاٹا گیا اس کے جسٹ کچھ سیکنڈز بات مائکرو نینو پیٹا ٹیرہ جیسا بھی مائکرو نینو سیکنڈز بات بھی اگر تم دیکھو گے تو ایکسیلیشن میں پریورتا نہ آئے گا لیکن ہاں کٹتے ہی تو ایکسیلیشن زیرو ہے کیونکہ فورسز میں کوئی چینج نہیں ہاں سمجھ گئے سر بات اب اس کے بارے نہ بتاؤ میں نے کہا ہے اس کے لئے بھی وہی سیم چیز ہے لیکن اس کے لئے فورسز میں چینج ہوا ہے یہاں پہلے جو فورسز تھے وہی فورسز سے ہیں ابھی بھی پہلے یہ ایکلی ورم میں تھا تو ابھی بھی یہ ایکلی ورم میں ہوگا لیکن یہاں چینج آیا ہے اب اکثر لوگ دیکھو کرتے کہ آئے ہیں جو بے وکوفی کی جاتی ہے لوگوں دوارہ وہ یہ بے وکوفی کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے صاحب یہ فورس ہٹ گیا تو بولیں گے کہ دیکھو یہ فورس اپنا جو تھا جتنا پہلے تھا اتنا ہی ابھی بھی لگ رہا ہے کتنا تھا 2MG ابھی بھی 2MG لگ رہا ہو پھر کوئی ایک کہے گا بلگل بلگل بات ایک دم سہی ہے اور تو اور بیچے والی سپرنگ بھی MG ہی لگا رہی ہوگی اور تو اور اس کا خود کا MG بھی ایسا آ رہا ہوگا اب وہ کیا بولیں گے کہ 2MG اور 2MG کا ریزلٹنٹ نکالنے لگ جائے گی حالانکہ اس کیس پہ وہ ریزلٹنٹ بڑا سنپل ہے نکالنا کوئی اس پہ کوئی دو پانچ چیزیں نہیں ہیں 2MG 2MG اینگل بائی سیکٹر پہ ریزلٹنٹ آئے گا اور کیونکہ یہ اپنے پاس 30 ہے اور یہ 90 ہے تو 120 تو ریزلٹنٹ بھی 2MG ہی آئے گا آپ جانتے ہو 2 ایکول فورس اگر 120 ڈگری پہ انکلائنٹ ہوتے ہیں تو ان کا ریزلٹنٹ بھی ان فورس کے ایکول ہی آتا ہے یہاں پر تو اس طریقے سے دیکھنا بھی آسا ہے لیکن مان لیجئے اگر یہ فورس الگ ہوتا یہ الگ ہوتا یہ الگ ہوتا اور یہ اینگل ثیٹا دیا ہوتا سر کھجاتے رہتے پھر لوگ کیا رہے اب کیا کریں کمپوننٹ کریں مطلب سوال کرتے 2-3 لائن لگا کے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا کیا کہہ رہے ہو ایسا میں نے کہا سنو سسی میں کیا کہer میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں سلوسہر پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کھار سپرنگ 3 جو فورس لگا رہی تھی وہ ابھی بھی لگا رہی اس کا اینگل جو تھا وہ ابھی بھی لگ رہا ہے تو اکلیب رئم پہ کیا بات تھی تو جب اکلیب رئم تھا اپر والے بلوک تھا دیانتا سننا اپر والے اینگل جب اکلیوریم تھا تو اس پہ سپرنگ ون پورس لگائی تھی ٹو نے فورس لگایا تھا اور سپرنگ ٹری نے بھی فورس لگایا تھا اور ایک اُس کا خود کا اینڈی تھا اور ان سب کا ریزلٹنٹ ملا کے زیرو تھا میں نے کہا پکی بات ہم بولے ہاں ایسا پکی بات تو اب سنو یہ چاروں فورس مل کے زیرو ہو رہے تھے تم بولو کہ ہاں سر ہوتا رہے تھے میں نے کہا ابھی کیا ہوا تم بولو کہ کیا ہوا واقعی تین تو ویسے کے ویسے ایک بس چوتھا فورس چوتھا وہ ہٹ گیا میں نے کہا تم لوگ یہی تو بولنا چاہ رہے ہو کہ ابھی ایف ایس بان تو لگ رہا ہے ایف ایس تری بھی لگ رہا ہے ایم جی بھی لگ رہا ہے بس کم ہی ہے تو اس ایف ٹو کی ہے وہ نہیں لگ رہا تو سر دیکھو ان تینوں کا ریزنٹ نکالنا ہوگا اب تھوڑا سا کوئی ابھی سوچ لیا ہوگا تو سمجھ گیا ہوگا ایکچوالی ایکچوالی ان تینوں کا ایڈیشن جب ایکلی فرم میں ہے تو ان تینوں کا جو ایڈیشن ہے وہ ہر چوتھ بلک کوئی بھی تین ایسا نہیں کہ یہی تین کوئی بھی تین کا ایڈیشن چوتھ ہے کہ ایکوال ہے چوتھے کے ایکوال ہے چاروں مل کے ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں مطلب تین کا ایڈیشن چوتھے کے جسٹ اپوزٹ ہے تو میں کہہ رہا ہوں یار ان تین کا ایڈیشن جو ہے کس کے ایکوال آرہا ہے وہ ایک طریقے سے مائنس ایف ایس ٹو آرہا ہے مطلب یہ سپرنگ جتنا فورس لگا رہی ہے یہ تینوں مل کے اتنا ہی فورس اس دیریکشن میں لگا رہے ہیں اگر تم بات کو میری سمجھ پا رہے ہو تو یہ والی سپرنگ جتنا فورس لگا رہی تھی تو یہ تینوں مل کے اتنا ہی فورس لگا رہے ہوں گے تو یہاں پر اپنے سمجھنا ہوگا بلوک کا جو ایکسلرشن آئے گا چیزیں لگ سکتا ہوں 2MG اپنے این تین ہوگا ہے ایڈیشن ایڈیشن اکچولی 2MG اپن total ماس ختم ختم ڈائیرٹ آ جے گا 2MG ویسے تم سوال کر کے 2MG نکل جائے لیکن ایک جھٹکے پہ نکل جائے 2MG تو یہ یاد رکھنا ہے بات ایسے کیا ہوا کوئی دکت نہیں ہے باقی وہ ایک فورز اٹھا تو باقی تین تو ہے تو تینوں کا اپنے پاس بکھا جائیں اور اس طریقے سے آپ یہاں پر اس کو سوال کر لیں گے ٹائم بھائی صاحب او 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 ایک گھنٹا ہونے والا چلیے تو آگے بڑھتے اور ابھی ہم بات کریں گے کامبینیشن آس سپریٹ سپرنگ کی اس کی بات کر رہے ہم کامبینیشن آس سپرنگ کی تو یا سپرنگ کٹنگ والے سوال دیان دکھنا تُم ایک اور سوال دیکھ سکتے ہو کہ اس کو آٹ دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو وہی کہاں نہیں ہوگی اس کو آٹ دیکھیں گے تو کیا ہوگا اس کو آٹ دیکھیں گے تو تم سمجھ جانا کی یہ تو G سے نیچے گرنے لگ جائے گا اور اس کا کون سا فورس مسنگ ہو گیا نیچے والا ایم جی تو اس کا اور خود کے ایم جی ریمیننگ بیلنس کریں تو ریمیننگ جو ہے اسی کے ایکوال تو بس اسی مینگنیٹیوڈ سے اپوزیٹ ڈیریشن میں ایک فورس سے ریپلیس کر دو کام ختم ہو جائے آئیے بات کرتے ہیں اب اس سوال سوال کیا بدلہ کنسپٹ کی اس کنسپٹ میں آپ کو دی گئی ہیں کچھ سپرنگز اور پھر اس کا کامبینیشن تو پہلا کامبینیشن ہے سیریز کامبینیشن یہاں پر میں نے کہا یہ کون یہ کٹو اور یہ آگیا آپ کے پاس کن ہم نے کیا کیا ہم نے چچھ فورس لگا کے اس کو تھوڑا سا ایکسپانڈ کر دیا میں نے کہا لو بھائی یہ کر دیا میں نے ایکسپانڈ تو کچھ سپرنگ یہ کھولے گی کچھ یہ والی سپرنگ بھی کھولے گی اور ایسے کرتے کرتے آپ کی جو ہے لاسٹ والی سپرنگ میں بھی کچھ نہ کچھ ایکسپانشن آ جائے گا تو ہر ایک سپرنگ میں کچھ نہ کچھ ایکسپانشن ضرور آیا ہوگا اگر آپ نے کچھ فورس ادھر لگایا ہے اور یہ والی سپرنگ نے فورس لگایا ہوگا یہ والی سپرنگ کلیکٹڈ ہے اس پوائنٹ سے تو یہ کتنا فورس لگائے گی یہ لگائے گی اس کا سپرنگ کونسٹنٹ اور اسی کے اندر کا الانگیشن that is kNXN اس والے پوائنٹ پہ ادھر لگائے گی اور اس والے پوائنٹ پہ لگائے گی ادھر kNXN ایسے ہی ادھر والی سپرنگ جو کی N-1 ہے اس کا الانگیشن آئے گا کچھ kN-1 مجھے نہیں پتا کتنا ہوگا وہ فورس لگائے گی اس کا سپرنگ کونسٹنٹ ایسے ہر سپرنگ کے ساتھ ہوگا تو یہ والی جو سپرنگ ہے وہ کتنا لگائے گی یہ والی سپرنگ ادھر سے دیوار کو کھیجے گی k1 X1 سے اور اس پوائنٹ کو کھیجے گی ادھر k1 X1 سے یہ والی سپرنگ جو ہے یہ بھی ایسا ہی کچھ کرے گی یہ کچھ k2 X2 سے اور یہ کھیجے گی ادھر k2 X2 سے وہی سپرنگ ہے پھر اگلی والی k3 X3 k3 X3 اس طریقے سے یہ کھیت رہی ہوں گی دونوں پوائنٹس کو کیونکہ وہ ایکسپانڈ ہے تو وہ اپنے نیچرل لنگ پہ آنا چاہتی ہیں اب اگر میں تم سے پوچھو یار کہ ادھر پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ایک پوائنٹ ایکچولی میں ڈسپلیس کتنا ہو گیا تو تم کہو گے یار دیکھو ہر اسپرنگ کچھ نہ کچھ کھلی ہے اگر ہم اس کو X کہتے ہیں اتنا تو ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو X ہے وہ X1 پلس X2 ایسے کرتے 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 سبھی اسپرنگز کے الانگیشن کو جوڑ دو ٹوٹل X آ جائے میں نے کہا بلکل صحیح بات ہے ایسا تو ہو گئی اب ہم یہ چاہتے کہ ہمیں ایک سپرنگ ان سبھی کی جگہ میں کیا لگا دوں ایک سپرنگ لگا اور وہ کام کیا کرتی ہو وہ کام ان سبھی کے جیسا کرتی ہو سر سبھی کے جیسا کام کرتی ہو اس کا مطلب سمجھ نہیں ہے میں نے کہا یار پہلے تو ایک دوسرا پیج لیتے ہیں کیونکہ اپنے پاس جگہ بچی نہیں ہے میں نے کہا ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو ایک سپرنگ لگا لیے ان سبھی کی جگہ اور اس کا نام میں دے رہا ہوں ایکویویویلنٹ سپرنگ ایکویویلنٹ اس لیے مطلب ان سبھی کے ایکوال یہ ہے ان سبھی کا کام یہ اکیلی کر دے گی تو کیا کام تھا کام کچھ نہیں تھا بس کام یہ تھا کہ اگر کوئی فورس لگ رہا ہے جو ان میں الانگیشن لے کے آیا تو اس فورس نے اے کو ڈسپلیس کیا کتنا ایکس سے تو اگر اگر آپ اتنا ہی فورس یہاں پر لگا دیتے ہیں اور اس میں بھی اس والی سپرنگ میں بھی ایکزیکٹ اتنا ہی ٹوٹل الانگیشن آ جاتا ہے جتنا یہاں اے ڈسپلیس ہوا تھا اتنا ہی یہاں بھی یہ ایکس ڈسپلیس ہو جاتا ہے تو ہم کہہ دیں گے بھائی سب یہ سپرنگ نے وہی کام کیا تو سب ملکے کر رہی ہیں یہ اتنا ہی اس کو ایکسپانڈ ہو رہے دیتے ہیں تو یہ سپرنگ کتنا فورس لگائے گی یہ لگائے گی کے ایکویویویلنٹ اینٹو ایکس کلیر اب یہ بات سمجھنی ہوگی یہ کے ایکویویلنٹ اینٹو ایکس کس کے ایکویویلنٹ ایکویویلنٹ اب آجاتے ہیں یہاں پہ کئی بچوں کو ڈاؤٹ کی پرابلم کیوں کہتے ہیں ارے ایسا کیسے کے ایکسن اے پوائنٹ پہ کے ایکسن کیوں لگے گا اے پوائنٹ پہ سب ہی سپرنگ کھیچ رہی ہے اس کو تو کے وان ایکس وان پلس کے ٹو ایکس ٹو پلس کے تری ایکس تری پلس کے ایکسن ایسا لگے گا میں کہہ رہا ہوں ایسا کہاں دکھ رہا ہے تمہیں اے پوائنٹ اے پوائنٹ میں کیا پڑا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر لگنے والے فورس تو یا تو کانٹیکٹ ہوں گے یا نون کانٹیکٹ ہوں گے تو اس کا ایم جی پہ ایم جی تو ہے نہیں ایک کانٹیکٹ فورس یہ رہا اور اس سے کون کنیکٹڈ ہے اس سے بس یہ سپرنگ کنیکٹڈ ہے تو یہی سپرنگ فورس لگائے گی اب تم کہو گے سر لیکن مان لیا ہم نے کہ یہ سپرنگ کنیکٹڈ ہے لیکن اس سے پیچھے والے بھی تو کنیکٹڈ ہے پیچھے والی سے یہ کنیکٹڈ ہے ارے تو میں نے کہا یار ادھر دیکھو تو صحیح یہ کون ایکس وان اوہو کون ایکس وان کو کٹو ایکس ون نے کینسل کر دیا اس کٹو ایکس ون کو کٹ 3 ایکس 3 کینسل کر دے گا سربت کیوں کیوں کینسل کریں گے آرے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ 1x1 is equal to k2x2 is equal to k3x3 is equal to k4x4 ایسا کرتے کرتے knxn تو اس پوائنٹ پہ knxn لگا اور یہاں کتنا لگا k2xn تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ k1x1 is equals to k2x2 is equals to knxn is equals to k equivalent into x اور وہ اپنے پاس اس fk equal ہے یا f external کے equal کہہ دے اور پہلی جو equation ہے اس سے ہم نے کیا لکھا x is equals to x1 plus x2 plus xn تو x کی value میں کیا لکھ سکتا ہوں x کی value میں لکھ سکتا ہوں f external by k equivalent x1 کی value لکھ سکتا ہوں میں f external by k1 ایسے ہی f external by k2 اور انت آتے آتے آپ یہ لکھ دیں کہ f cancel ہو جائے گا اور یہاں سے ہمیں equation ملے گی ایسا result آپ نے پڑھا ہوگا کہاں پر 10th کے اندر parallel combination of resistance میں 1 upon r equivalent is equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon rn تو یہ result آپ کو یہاں پر series combination میں spring کے اندر مل رہا ہے کہ k equivalent نکالنے کے لئے آپ کو یہ کرنا ہوگا 1 upon k equivalent is equals to 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon kn اور آپ یہ جانتے ہو کہ ایسے expression میں condition کیا ہوتی ہے کہ جو یہ k equivalent آئے گا یہ سب سے چھوٹے value جو ہوگی k کی سب سے چھوٹے نہیں سب سے چھوٹی value میری ہندی کو کیا ہوا بھائی تو سب سے چھوٹی value جو ہوگی k کی اس سے بھی چھوٹا یہ k equivalent آئے گا ان سبھی springs میں جو سب سے چھوٹا k ہے اس سے بھی چھوٹا یہ k آئے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ important بات ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہی ہوگی ابھی یہ اگر ساری springs identical ہو گئی ہے اسی میں اگر میں کیا کر دوں اسی میں میں case ڈال دوں کیا all the springs are identical all springs are identical مطلب k1 k2 ایسے کرتے کرتے k n k k equal آ جائے گا 1 upon k 1 upon k 1 upon k n upon k k equivalent جو ہے وہ آ جائے گا k by n بہت ہی سمپل یہ چیز ہے یہ ایک special case ہو گیا جب ساری ساری springs کیسے ہوں گی identical ہو گیا یہ ساری ساری springs جب identical ہو گیا ایسے ہی اگر میں کہتا ہوں کہ if there are only two springs if n is equal to 2 مطلب ایک k1 ہے اور ایک کیا ہے k2 تو کیا ہو گا تو بھی آپ جانتے ہو کہ k equivalent کیا آ جائے گا آپ کے پاس 1 upon k equivalent is 1 upon k1 plus 1 upon k2 solve کرو گے تو k equivalent آ جائے گا k1 k2 upon k1 plus k2 تو یہ آپ کے پاس k equivalent کی value simple اگر ٹھیک ہے تو دھیان یہ رکھنا ہے کہ ہر spring اپنا اپنا force لگائے گی اور وہ آپس میں بھی equal ہوں گے اور اس point پہ یہ spring جب ہی ہے تو یہی force لگا رہی ہوگی ٹھیک ہے ایسے ہی پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے parallel combination کی کہانی parallel combination میں کیا ہے parallel combination میں یہ ہے کہ بھئی اس پر کیسے spring کو جوڑ لیں گے تو یہ block میں نے جوڑا اس کو مان لو یہاں میں نے ڈسپلیس کیا کتنا ڈسپلیس کیا آپ نے آپ نے اس کو ڈسپلیس کیا x ابھی اگر آپ نے x ڈسپلیس کیا تو ہر spring میں کتنا elongation آگیا x x x x آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کی یہ والی spring force لگائے گی k1 x 1 ایسے یہ spring force لگائے k n x n صحیح ہے نہیں اس بار x جو ہے وہ کیا ہے same تو k1 x اور یہ کتنا لگائے گا k n x اسی طرح سے بیچ والی springs بھی کتنی لگائیں گی k2 x k3 x k4 x سب کی اس تب same expansion اس میں آیا ہے یہ compress کروگے تو same compression آئے گا پچھلے والے میں بھی ایسے ہی compression کروگے تو compression بھی x1 x 2 x 3 اس طریقے سے آ جائے گا تو یہاں جب آپ دیکھیں گے تو اس particular case میں کیا ہوگا اس particular case میں آپ کو صاف صاف دکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر 2 force لگ رہے ہیں تو کتنا spring نے کل ملا کے جو net force لگایا وہ کتنا لگایا net force by spring on this block is actually k1 x1 k1 x plus k2 x اور ایسے کرتے کرتے knx ایسا بہت بہت ساری springs ہیں وہ بہت ساری springs ہیں وہ بہت ساری springs ہیں وہ بہت ساری springs k2 بھی ہے ٹھیک ہے تو اب اب بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا force لگ رہا ہے اب اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ ان سب ہی کی جگہ پر ان سب ہی کی جگہ ایک اکیلی spring لے لے اور اس کا behavior exactly کیسا ہو exactly وہ ایسا بیہیویر جیسا یہ سب کر رہی ہیں کیا ہے وہ behavior اب کچھ نہیں بھائی جتنا force ہو اس block پہ لگا رہی ہے سب ملکے جتنا جتنا force اس block پہ لگ رہا ہے اس case میں اتنا ہی force اگر یہاں لگ جائے اتنے ہی elongation پر تو بس کام ہو جائے گا مطلب اس کو بھی اگر میں نے کچھ اتنا ہی expand کیا x آپ جانتے ہو اس کے اوپر force لگے گا k equivalent into x تو اگر یہ force آپ کے دونوں equal آگئے یہاں جو force لگ رہا ہے اور یہاں جو force لگ رہا ہے یہ دونوں equal آگئے تو مطلب بات ہو گئے کون سی والی کہ یہ equivalent spring ہو گئے جتنا ہی انہوں نے force لگایا ہوتنا ہی انہوں نے لگایا اب ایسا ہم تقولنا اگر سب کے add کیوں کی ہے بھائی اس block پہ تو ساری spring corrected ہے تو سب کی سب اس block پہ تو force لگائیں گی نا تو اس وجہ سے ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے k1 x k2 x اور ایسے کرتے کرتے knx یہ جو force ہے وہ k equivalent into x کے equal آنا چاہیے اور یہاں سے آپ کا k equivalent کی value آ جائے گی k1 plus k2 اور کہاں تک جائے گی kn اور اگر میں special case لے کے چلتا ہوں کہ اگر یہ سب کے same ہو گئے اگر یہ سب ہی کے سب ہی same ہو گئے تو آپ کا k equivalent 10 times of k ہو جائے گا اس میں میرے حساب سے کہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس میں میرے حساب سے کہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات یہاں تک میرے حساب سے سب ہی کو سمجھ میں آ رہی ہوگی 10 minute میں ایک بار اس کو refresh کر دے آج 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 اس طرح یہ کہانی یہاں پر ہو جائے گی تو ایک سوال دیکھ رہے ہیں ایکیویلنٹ آپ سے پوچھے گا تو اس سے پہلے ایک اور چیز بچی ہے ایک منٹ بچی ہے ایک منٹ بچی ہے ٹائم بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار کتنا ہے نہیں پتل باقی کا ہم کریں گے کل والی کلاس سپنگ بیلنس تو اٹلیسٹ کمپلیٹ کر لیں آج ایک اور کمبینیشن ہے جیسے مال لو اگر آپ کی پاس کبیلیشن پچھ اس ٹائپ کار یہ سپنگ ایسے اور یہ بلوک ایسا بیچ میں آ جاؤ گا اب آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگے گی یہ تو سیریس کامبینیشن دوستو آپ بلکل گلت نہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں سیریس کامبینیشن سیریس کامبینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ سپنگ اور سپنگ کے بیچ میں بلوک نہیں ہوتا یہاں پر بیچ میں بلوک ہے یہ ایکچولی میں یہ پیرل کامبینیشن جیسے سیٹویشن ہے سر کیسے پیرل کامبینیشن پہ کیا تھا سپنگ کا ایک اینڈ تو بلوک سے چھوڑا دوسرا اینڈ ایک فکڈ والس سے چھوڑا ہے اور اس کیس پہ بھی کیا ہے سپنگ کا ایک اینڈ بلوک سے اور دوسرا اینڈ فکڈ والس سے دیکھو اس کا ایک اینڈ بلوک سے اور دوسرا فکڈ اینڈ سے یہاں پر ہو کیا جائے گا یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی اگر آپ اس کو ڈسپلیس کر دیتے ہیں اس بلاپ کو تھوڑا سا ڈسپلیس کر دیتے ہیں ماللو یہاں ڈسپلیس کر دیتے ہیں آپ کو اوہے فر ایک میں تو ایکسپینشن آ جائے گا اور ایک میں کمپریشن آ جائے گا بات تو آپ کے بالکل ٹھیک ہے یہ والی سپرگ جو ہے تر وہ تو ہم کو تھوڑی سی کمپریشد محسوس ہوگی اور یہ والی تھوڑی سی ایکسپینشن محسوس ہوگی جتنا اس کو آپ نے اسپلیس کیا تو اس پہ expansion آئے گا کتنا x تو یہ کھیچے گا یہ کھیچے گا k2x سے اور یہ compress ہوگا تو یہ دھکا دے گا یہ کیا کرے گا یہ دے گا دھکا کتنا یہ دے گا k1x سے دھکا دے اور آپ کو صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر یہ دونوں فورس ایکی ڈائیشن میں لگ رہے ہیں اس case میں اگر میں پوچھوں کہ بھائی بلوک پہ نیٹ فورس کتنا لگا تو وہ لگا k1x1 plus k1x plus k2x سر یہ elongation compression کیسے سیم ہو گئے بھائی وہ تو ہو نہیں ہے دونوں ابھی natural length پہ تھی تو اس کو جتنا ادھر compress کرو گے اس میں compression اور اس میں اتنا expansion اب میں کیا گیا ان دونوں کی جگہ اگر ایک equivalent spring لگا دی جائے اور اس کا کام کیا ہو کہ جتنا یہاں پر compress یا expand کیا تو اس x compression expansion پہ جتنا فورس یہاں لگا ہوتا نا یہ لگا تو آپ جانتے ہوگی اگر اس کو x compress کیا expand کیا تو یہ والی spring کتنا فورس لگائی گی یہ لگائے گی k equivalent into x اور اگر یہ فورس اس فورس کے equal ہے تو اس نے ان دونوں کا کام کر دیا بس بات میرے حساب سے سمجھ میں آئی گئی ہوگی ہم کیا کہنے والے ہیں ہم کہنے والے ہیں کہ یہ جو فورس ہے وہ k1 x plus k2 x کے equal ہے x x کٹا اور k equivalent جو آگیا وہ آگیا k1 plus k2 کے equal تو یہاں پر parallel combination جیسا result اپنے کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سوال دیکھ لیتے ہیں جو ایک دم ردیسہ ہے اس میں کچھ خاص ہے نہیں تو سوال کچھ مالو آپ کو ایسا دیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ ایک block آپ کو دے دیا گیا ہے یہ کیا ہوا بینا select کر رہی ہم نے چیزیں تو یہاں پر ایک block دے دیا گیا ہے تو یہ جو ہے spring لگی ہوئی ہے ادھر کچھ کتنا کہ k یہ spring لگی ہوئی ہے ادھر کچھ 2k ٹھیک ہے اور یہاں ایک spring لگی ہے کچھ 6k اور یہ لگی ہے کچھ 3k اب آپ سے پوچھا گیا ہے یہ کہ اگر یہ آپ کا کچھ 20kg کا block ہے اور اس کو ہم کچھ اتنا ادھر displace کر کے کتنا displace کر کے ابھی یہ یہاں ہے اس کو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے تھوڑا سا displace کیا چھوڑا چھوڑ دیا جیسے یہاں displace پر چھوڑوں گا تو find سوڑا پر داشتو کیا عقر دیا عقر اچ cuestión 妳 fig 4 میٹر آفٹر ٹسپلیسنگ ایٹ بائی 4 میٹر فرم ایکلی بیرم پوزیشن ایکلی بیرم پوزیشن سے چار میٹر کا دسپلیس کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ کتنا اس پہ جو ہے ایکسلریشن اس کا اس کو بھی ایم کے ٹامس میں ایمی لکھ دیتا ہوں تو بہت ہی آسان سے شبدوں میں یہاں اس کو بھی چلو ایکس ہی بول دیتے ہیں ایکس کے ٹامس میں ہی بات کر لیتے ہیں ایکس یونٹ تو آپ جانتے ہو کیا ہوگا بھائی سب سے پہلے سا کیا کریں نکال لیتے ہوں تو میں جانتا ہوں کہ یہ دونوں پینل میں کتنا ہو جائے گا کے اور ٹو کے ہی آ جائے گا دونوں کو ایڈ کر دو یہ ستیریز میں ہے تو اس میں فارملا آ جائے گا فارملا تمہیں لگا سکتے ہو کے مان پلس کےٹو یہ آ جائے گا اور پھر اذر ہو گیا ان دونوں کی جگہ لے لیتھری کے لے اور Fifth lub کے دونوں کے آ spokesperson یہ پورا جو ارینجمنٹ ہے کس کے equal آپ کو دیکھے گا یا تو اس دیوار پہ سپرنگ لگا دو کتنی 3 کے 2 کے 5 کے یا پھر اس کو ہٹا کے اس دیوار پہ لگا دو آپ اگر اس کو کچھ x units ادھر displace کروگے اور displace کر کے چھوڑوگے تو سپرنگ فورس لگائیے کتنا 5k into x and that is equal to mass into acceleration ردی سی چیز تھی کچھ خاص نہیں main بات ہم کو سمجھانا تھا کہ یہاں پر acceleration ہم کو ایکیویلنٹ کو نکالنا آنا چاہیے تو ایکیویلنٹ ہم اس طریقے سے نکال لیں گے بڑا آسان سا یہ سوال بن جائے گا اب ہم main چیز پہ آتے ہیں جو کی ہے اپنا کیا ایک اونس کی ہو گیا اب ہم بات کر رہے ہیں spring balance کی spring balance کیا spring balance جو ہے spring balance کا کام ہے کس کو measure کرنا تم بولو گے spring balance کا کام ہے weight کو measure کرنا جی نہیں spring balance کیا measure کرتا ہے spring balance always measures this force وہ اس force کو measure کرتا ہے یہ دھیان نکالا کس کو measure کرتا ہے اس force کو وہ measure کرتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا آپ force لگاؤ گے وہ اس کو measure کرے گا جب آپ نے کوئی force نہیں لگا ہے تو اس کا pointer جو ہے وہ zero پہ رہے گا اور جیسے ایسے آپ اس کو کھیچ ہوگے تو وہ اس کا pointer نیچے move کرتا رہے گا اور وہ reading دے گا جیسے کی اس کو دوڑا اگر میں بڑے آسہ کر کے اس کو دکھاؤں تو کچھ ایسا یہ spring balance میں مان لو اپنے پاس کیا ہے ایسا یہ چیز لگی ہوئی اور یہ pointer ہے یہ لکھا ہوا ہے جب آپ نے کوئی force نہیں لگایا تو zero reading دے رہا ہے جیسے ایسے آپ اس میں مان لو one kg کا block لگاؤ گے تو وہ نیچے expand ہوگا pointer spring expand ہوگے نیچے اگر 1 kg کا ہوگا تو وہ یہاں دکھا دے گا 1 kg 2 kg کا ہوگا تو یہ دکھا دے گا 2 kg اب تم بولو گے سر وہ تو آپ کہہ رہے ہو kg میں reading دے رہا ہے یہاں کہہ رہے ہو force read کر رہا ہے تو دھیان رکھنا actually وہ read کیا کر رہا ہے force کو read کر رہا ہے یہاں اگر آپ 10 newton کا force لگاؤ گے تو وہ یہاں 1 kg دکھائے گا مطلب اس force کو g سے divide کر کے آپ کو answer دے دے مطلب 10 by g 20 by g اس طریقے سے g سے divide کر کے وہ answer دے دے گا یا newton میں بھی کئی بار answer دے دے گا 10 newton لگاؤ گے تو 10 newton 20 newton 30 newton سمجھنے والی بات یہ ہے یہاں پر کی یہاں پر وہ جو fourth لگ رہا ہے اس hook پر اس کو وہ measure کرے گا جیسے میں نے کہا اس particular case میں اگر میں یہاں ایک spring balance لیتا ہوں ایک spring balance لیتا ہوں اور یہ spring balance کیا کرتا ہے ایک ہم نے block اس سے بانگ دیا اور یہ 4 kg کا block یہ کچھ reading دے رہا ہوگا تو basically اس کی جو reading آئے گی وہ reading کی آئے گی یہ کی value مطلب tension تمہیں کچھ نہیں کرنا تمہیں بس یہاں اس میں اس hook پہ کتنا force لگ رہا ہے وہ نکال 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 نیچے 40 اگر یہ equilibrium 40 اوپر tension تو آپ جانتے ہو کہ t is equal to 40 newton reading جو آئے گی اس کی وہ یا تو آپ کہیں 40 newton یا پھر آپ کہہ جیں 4 kg مطلب company کا جس نے spring balance بنایا ہے وہ ان کا کام ہے انہوں نے known value لگائی force کی جیسے جب کوئی elongation پہ پہ یا 10 newton پھر 20 kg یا 20 نیوٹن پھر 30 کا لگا ایسے کرتے کرتے انہوں نے readings بنا اس طریقے سے وہ reading یہاں پر لکھ دیتے clear ہے بات تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ force کو measure کر رہا یا force upon g force upon g 10 لگا آپ نے کیا کرے گا کمپنی والے کامپنی 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 بنانے کے بعد وہ 10 newton لگا اور دھر لگ دے گا پھر اچھا یہ 20 newton 20 کو g سے ڈیوائیڈ کرے گا 2 kg 30 newton g ڈیوائیڈ 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 the force acting on its hook انا یا پھر اور force in the spring तो ये बात ध्यार रखना spring balance जो है spring balance reading तभी दे रहा होगा जब expand रखा होगा compress तो करी ही नहीं सकते उसको तुम बोलो के spring को क्यो नहीं compress करते spring कर सकते लेकिन spring बैलेंस को compress नहीं कर सकते वह allowed नहीं रहता वह वर्किंग यह ही नहीं कि वह compress करके force को मैचल तरवा तो अगर spring balance reading दे रहा ध्यान रखना अगर reading दे रहा तो एक्सपैंशन है उसमे मैं आपको दिया गया है find the reading of the spring balance in both the cases तो फड़ावट से आप solve करे और पहले case का जवाब पुल मिला गया आपको यह बताना है कि यहाँ force कितना हो अब spring है तो massless तो ही जो force यहाँ आएगा वही force यहाँ भी आएगा वही force यहाँ भी आएगा वही force यहाँ पे भी मतलब यह spring को भी उतने से न्यूटन बोल देंगे या फिर 4 kg भी बोल देंगे कई बार kg भी लिखा होता kg 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 अगर 10 तो 9.8 तो 4 9.8 ध्यान रखना है यह बात तो सब ने मेरे हिसाब से आराम से सॉल्ट कर लिए बात इसकी पॉस करो और निकालो तुमसे पुछा जारा यहां रीडिंग कितनी आईगी 4 kg इदर हैंक करवादी आप से पुछा रीडिंग कितनी आईगी रीडिंग अगर कोई काफी लोगो ने पहली बार इस क्वेशन को अटेंप किया होगा वो इसकी रीडिंग जादा दर लोगो ने 8 kg निकाली होगी क्योंकि वो जल्द बाजी में करने के चकर में 8 kg लेकिन यहां तो ऐसा हो जी सकता मैं ने का यार यह इकलिब में तो बता टेंशन कितनी आईगी तुम बोलोगे सर 40 आईगी टेंशन और यह भी इकलिब में है नहाँ तो होगा यह तो यहां पर भी खीच रहा तुम सोचो इसको अगर तुम देखो तो यहां से 40 से इदर खीचा जा रहा है तो यहां पर भी खीच रही है दिवार भी इसको से खीच रही है इधर से में रहनी सकते यह चार केज यह यह आठ केज इधर अगर तुम बोल यह इकलिब में तो यह न्यूटन तो फिर यह यह चल पड़ेगा यह 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 रहा है अगर यह प्रिंग बालेंस निकाल ली मतलब इस सवाल ऐसा हो गया कि एक तरीके से इधर चार केजी लटका दो और इधर आठ केजी लटका दो और तुमसे फिर बोल दिया जाए कि भाईया बताओ टेंशन कितनी होगी यह सवाल बन गया है तो हम यहां क्या कहें कर ले कर लो इसको हम सीधे बोलेंगे इधर से लगा आस्थी यह खीचने वाला और यह रोटने वाला इसका एक्सलरेशन भी ए और इसका एक्सलरेशन भी अब तुम बोलो गया रहे सर यह तो रीडिंग दे रहा है इसका मतलब उसके अंदर इलांगेशन कॉंस्टेंट है तो जितने एक्सलरेशन से यह चलेगा तो इससे हम सीधे-सीधे कह सकते हैं कि एक्सलरेशन जो आजाएगा वो आजाएगा खीचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स मतलब असी माइनस चालेश अपॉन टोटल मास जो की है बार इस चालेश बाएबारा यह आपका आजाएगा एक्सलरेशन और अब आपको निकाल लिए टेंशन तो यह निकाल लो 2M1M2 क्योंकि यहाँ पर वैसा ही केस दो ब्लॉक्स वो लग सकता था खैर मैं यहाँ पर इस बात से लिख जेता हूँ कि जैसे टेंशन अगर मुझे निकाल लिए तो इसके उपर लिखा मैं तो असी नीचे लग रहा यहाँ से यह आगया अपने पास कितना इसमें से असी तो बाहार ही निकाल लो यह 2x3 तो यह आजाएगा अपना कितना भाई 160x3 यह टेंशन आएगी 160x3 तो रीडिंग क्या आएगी रीडिंग आएगी यही टेंशन तो रीडिंग आएगी 16x3 16x3 यह इसकी जो है 16x3 ठीक है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ गड़ बड़ तो नहीं हो गई होगी यहाँ पे तो 80x4 और 12 तो इदर रख दिया हमने और 4x1040 हो गया 4x312 हो गया और यहाँ से 1x3 आगया यहा तो 80 बार निकाला हमने तो 1-1 by 3 2 by 3 हो गया तो आपके पास यह रीडिंग है 16x3 केजी या फिर 160x3 न्यूटन यह आपकी रीडिंग होगी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो या आपर elongation निकाल सकते हो तो अभी अपने पास फड़ा बढ़ते نورمال ریاکشن اپنگ 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 خود پر لگنے والے نورمال کو وہ ریڈ کرتی ہے اب اس کی بھی ریڈنگ جو ہے جیسے وہ فورس ریڈ کرتا تھا یہ بھی فورس کو ریڈ کرتی ہے کونسا نورمال اب یہ بھی جو ہے نیوٹن میں اور کے جی میں ہو سکتا ہے نیوٹن میں ہوگا تو آپ کو نیوٹن میں تو لکھنا یہ اور کے جی میں مطلب اس کو جی سے ڈیوائیڈ کر کے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو ایک جیسے سمپل سوال دیکھ لیتے ہیں اب وہ بیسیک والا کو کیا کریں یا جب وہ بیئنگ ماشین پہ سیدھے کھڑا ہے جیسے مال لو یہاں پر ابھی میں بولوں کہ بھائی اس کی بات کریں اس پہ نیچے لگ رہا ہے ایم جی اوپر لگ رہا ہے نورمال جتنا نورمال اس پہ لگے گا بیئنگ ماشین خود کے نورمال کو میزے کر رہی ہے مطلب ادھر سے جو لگ رہا ہے نورمال اس کو میزے کرتی ہے ایک طریقے سے وہ اسی نورمال کو میزے کرتی ہے وہ نورمال کتنا آ جائے گا that normal is equal to ایم جی یہ نورمال آ جائے گا آپ کے پاس ایم جی کے ایک پور ریڈنگ آپ کی آ جائے گیا تو ایم کے جی یا ایم جی نیوٹن اب یہاں پر مطلب وہ چار کے جی کا ہے تو چار کے جی آپ کی ریڈنگ آ جائے گی چالیس نیوٹن آپ کی ریڈنگ آ جائے گی اب یہاں پر آؤ ایک آدمی ہے جو اسی کے جی کا ہے ایک وینگ ماشین پر کھڑا ہے لیفٹ کے اندر لیفٹ چل رہی ہے اور وہ چار میٹر پر سیکنڈ سکوائر سے لیفٹ اوپر جا رہا ہے کچھ نہیں ایس بیڈی بناو آدمی کا جب تم ایس بیڈی بناوگے تو یہ کیا کہے گا یہ کہے گا بھائی میرے اوپر میرا ایم جی لگ رہا ہے جو ہے نیچے کی طرف اوپر ایک نورمال لگ رہا ہے ایسا اور اس کا acceleration جو ہے وہ ایسا تو ہم کیا بولیں گے نیٹ پورس کیونکہ اوپر نی طرف ہے acceleration کی ڈائشب اوپر ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ n-mg this is the net force and this is equal to m یہاں سے n کی value آ جائے گی mg اسی case میں اگر تم دیکھو کہ جب وہ لیفٹ اگر نیچے جا رہی ہوتی تو میں لیکھتا mg-n is equal to m مصلاب یہاں پر جو ابھی normal ہوگا وہ کتنا دکھنے گا mg سے زیادہ مصلابا اسی پلس دس پلس چا ٹھیک ہے تو کل ملا کے یہ آ جائے گا کتنا بھائی 14 into 8 8 432 اور یہ 3 تو 14 4 14 into 8 10 111 kg یا اتنا نیوٹن تو یہاں پر ہم کیا بولیں گے جو ریڈنگ آئے گی ریڈنگ ریڈنگ کیا بولیں گے ریڈنگ وہ normal ہی balance measure کر رہا ہوگا یا تو 1120 نیوٹن یا پھر 112 kg تو اس کا weight اس کو بڑھ گیا اس کا weight اس کو کیسا لگے جیسے کوئی بڑھ گیا اس کو ایسا لگا gravity ایسا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر کے gravity جیسا کی جی نہ رہی ہو g plus a ہو گئی ہو پہلے mg لگتا تھا mg acceleration کی وجہ سے وہی اگر نیچے جاتا تو وہ محسوس کرنے لگتا اور یہ feel بھی ہوتا ہے یہ feel بھی ہوتا ہے اور یہی اگر یہ نیچے جا رہا ہوتا تو mg minus a اور اگر وہ نیچے جاتے ہوئے g کی a کی value g ہو جاتی ہے تو وہ free fall کرتا free fall کرتا مطلب a کی value نیچے ہے اور g کے equal جیسے یہاں g plus سے آ رہا ہے وہاں g minus a آتا اور a اگر g equal ہو گئے تو مطلب weighing machine کو reading ہی show نہیں کرتے اس کو لگتا کہ بھائیہ میں تو weightless ہو گیا weight ہی نہیں ہے میرے اندر کیوں کیوں کی ادھر پھر g minus نہیں ہو جاتا لیکن کب جب free fall کرے گا نیچے گرتے وقت mg minus a ہے اور a کی value اگر g ہو جاتی ہے تب ایسا نہیں ہمیشہ نیچے گرتے اور یہ دھیان رکھنا کئی بار بول دیتا ہے اوپر جا رہا ہے لیکن constant velocity سے جلدبا جی میں ہم 4 میٹر پر سیکنڈ کو بھی 4 میٹر پر سیکنڈ سکوائر سمجھ لیتے تب دھیان رکھنا وہ اوپر جا رہا ہے تو کیسے جا رہا ہے constant velocity سے کیسے تو یہ کہانی آپ کی ہوئی weighing machine ٹھیک ہے نا یہ کہانی ہوئی آپ کی weighing machine اب ہمارے پاس کہانی ہے pseudo force تو اس کو ہم کل ہی دیکھیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی that's it for today's session کیونکہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کا گزر چکا ہے تو میں زیادہ لگ باعث کو کروں گا نہیں سیشن کو آج کے لیے بس اتنا ہی باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے in the next class ٹھیک ہے تو بھائی thank you ملیں گے in the next class جو کی ہوگی اپنی clear تو تب تک کے لیے buy take care and have a nice day اور یار Christmas تم کو wish کرنا بھول گیا تو کیا بھولیں ایسا بھول دیتے ہیں belated merry Christmas اور advance میں happy new year ٹھیک ہے تو ابھی ہم ملیں گے تب تک کے لیے buy and take care